تو قصر باطل ہو جاتی ہے نا معلومہ ان کے سوا اگر تم کسی کو مشکل قصائر سمجھو گے تو اس آیت کے منکر ٹھر ہوگے اللہ کا نام لیا کہ تمہارا کارسات صرف اللہ ہے وہ تو ٹھیک ہے پتہ چل گیا رسول کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم محمد نام کیوں نہیں لیا اس میں قائدہ جو فنی کتابیں پڑھ جاتی وہ اس مقصد کے لئے پڑھ جاتی کہ آپ اب ایک آدمی ہے وہ سارا دن اسی کا فظیفہ کرتا اس کو کیا پتہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اس جگہ ایک عالم کی ضرورت پڑھے گی جو صرف ترجمہ اور تفسیر جانتا اس کو کیا پتہ یہ کیا بات ہے اس جگہ لفظ رسول محلے استدلال ہے اس جگہ ایک قائدہ ہمارے اسلامی جروسپلوڈنس کا ہے کہ جس وقت کوئی حکم لگے کسی حکم کی نسبت ہو کسی شیئر کی طرف وہ کلمہ ایسا ہو جو کسی سے بنا ہوا ڈریویٹیو ہو مشتق ہو کسی اور کلمہ سے بنا ہوا ہو تو پھر وہ کلمہ ہی صرف مراد نہیں ہوگا بلکہ اس کا مادہ اشتقاق تلاش کرنا پڑے گا جیسے کہ قاتل کو پھانسی دو تو قاتل کا مادہ اشتقاق کیا قتل معلومہ قتل جو ہے وہ وجہ پھانسی ہے جس جگہ بھی کوئی قتل کرے گا کھا قاتل اس کا نام نبی ہو تو پھر بھی وہ پھانسی ہے کیونکہ وجہ پائی گی یہ بتایا لفظ رسول کیوں ہم نے استعمال کیا محمد نہیں استعمال کر سکتے تھے کہا نام مراد نہیں ہے کام مراد ہے رسول کہا ہے یعنی مشکل کشائی کا تعلق لفظ محمد سے نہیں ہے بلکہ رسالت کے ساتھ ہے مادہ اشتقاق اس کا کیا ہے رسالت یہی مشکل تھی نیسی وجہ سے میں بیٹھو گوا وہاں تھا مجھے یہ سجر بہت ہر آج دنگی میں مادہ اشتقاق کیا ہے رسالت معلومہ مشکل کشائی کا تعلق رسالت کے ساتھ ہے کیا مطلب یہ نہیں دیکھیں گے کہاں کہاں کا رسول ہے جہاں جہاں کا رسول ہے وہاں وہاں کا مشکل کشار ہے دیکھنا ہوگا کب تک رسول ہے پہلا пwig ہر جگہ وہ رسول ہے ہر جگہ وہ رسول ہے تو پھر ہر جگہ مشکل کشار ہے بے شک مدینہ توی با میں تشیب رکھتا ہو لیکن رسول اس جگہ بھی ہے گے نہیں اگر اس جگہ بھی رسول ہے جیسا کہ بھی باقیہ ہے تو پھر مان carbohہ یہ بنے گا کہ یہاں بھی مشکل کشائی وہ کرے گا اگر اس کو پتہ ہی نہ ہو تو مشکل کشائی کون کرے گا تمہج ہے بات جی یہ کس دور کا کس دور میں مشکل کشا ہے کہ جس جس دور کا وہ رسول ہوگا اس اس دور کا مشکل کشا ہوگا کہ رسول تو ہر دور کا ہے کہ رسول ہر دور کا ہے تو مشکل کشا ہر دور کا ہے دیکھنا ہوگا یہ کس کس کا رسول ہے کہ ہر ایک کا رسول ہے کہ ہر ایک کا رسول ہے تو ہر ایک کا مشکل کشا ہے کب تک مشکل کشا رہے گا کہا جب تک رسول رہے گا وہ رسول دنیا میں بھی ہے رسول قبر میں بھی ہے رسول قیامت میں بھی ہے اس کا مطلب مشکل خواہ دنیاوی ہو خواہ برزقی ہو خواہ قیامت سے تعلق رکھتی ہو ایک ہی چھٹکے سے سب مشکلیں پار سمجھا گی بات واللزین آمنوا اللزین اور وہ مشکل کشا ہے جن کا عقیدہ چاہیے یہ عقیدہ سیہا والے تو دور میں پیدا ہوتے رہیں گے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم اس ہی عمارت میں ہیں کہ وہ لوگ پیدا ہوں گے تو مشکل کشائی کا اس عائد کے ذریعے سے ان کو ملا ہے کیونکہ پیچھے مشکلی کا ذکر ہے کہ اگر سب دنیا کو دشمن بنا لیں گے تو ہماری مشکلوں میں کام کون آئے گا کہا یہ اگر کام آ بھی سکتے ہو تو دشمنانے دین تو تمہارے کام نہیں آئیں گے تمہارے کام بنانے والا خدا ہے اس کا رسول ہے سچے عقیدے والے لوگ ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں بدعقیدہ آدمی پر بھروسہ مت کرو بدعقیدہ تو رسول کا بفادار نہیں باپ کا کس طرح بفادار ہوگا میاں صاحب فرماتے ہیں مردان کو یاد کریں دا آو کیسا کہے لے مرد ونگارے قدی نہ ہارے وانگنے شہر مرے لے اب بات کس نلیجی پر آپ پہنچی ہے کہ مشکل کشائی کا مام